جو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہر لینگویج کے اندر اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے گرامر ہوتی ہے اس کو بولنے کا اس کو لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح جو پائیتھان لینگویج ہے اس کا ایک اپنا سنٹیکس ہے اس کی ایک اپنی کمپوزیشن ہے کمپوزیشن کا مطلب یہ کہ فرض کریں آپ جب آپ ایک سنٹینس لکھتے ہیں آپ کو کوڈ کی ایک لائن لکھیں گے تو وہ آپ نے کیسے لکھنی ہے اس کے کچھ رولز ہیں کیونکہ جو دیکھیں ایک اس کے اندر ہوتی کمانڈ جو انسٹیکشن ہوتی ہے نا فرض کرو پرنٹ پرنٹ یہ ایک انسٹیکشن ہے اب میں پرنٹ کو جو آگے جو میرا کوڈ ہے جہاں پہ میں نے وہ ٹیکسٹ لکھا ہوگا یا وہ کانٹینٹ ہوگا وہ ڈیٹا ہوگا جس سے میں نے پرنٹ کروانا ہے تو وہاں پہ میں پرنٹ نہیں لکھ سکتا تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی کہ جیسے جو آپ کو تھوڑا سن کا خیال رکھنا پڑے گا لیکن یہ ساری چیزیں بڑی آسان ہیں ایک دفعہ جب آپ ان کو کرنا شروع کر لیں گے تو it will become your second habit اور پھر انشاءاللہ it will be very easy for you to learn بس یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ سنٹیکس کا ایک طریقہ کہا رہا ہے جیسے کسی بھی لینگویج کا ہے آپ پرد کریں میتھمیٹکس میں بھی اگر آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں میتھ کیا ہوگا تو اس ایک ویجن لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا جیسے x square is equal to a square plus b square whatever جو بھی یا کوئی بھی laws آپ لکھتے ہیں physics کے chemistry کے math any mathematical notation ایک تو میں نے آپ کو example دی کسی بھی language کی grammar لکھنے کی دوسری example ہے آپ کے سامنے وہ mathematical equations یا notations اس کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں بڑا زیادہ matter کرتے ہیں کیونکہ data science میں specially آپ نے یہ just recall کہ ایک چیز جو ہم نے discuss کی تھی کہ statistics اور mathematics جو ہیں وہ ایک fundamental pillar ہے اس کے data science کے اب اس کو جب آپ نے دیکھ رہا ہے آپ نے لکھ رہا ہے تو اس کو وہ پھر آپ کو ایک خاص طریقہ کار کو follow up کرنا پڑتا ہے کتاب کے اندر جیسے equation لکھی ہوگی maybe جب آپ اس کو code کے اندر لکھیں گے تو that will be a bit different from what you have seen اگر آپ ایک کسی بھی چیز کا variance کا standard deviation کا کوئی formula book میں دیکھتے ہیں that will be different than what you will be writing as part of your code بلکہ اس سے بہت ساری آپ کو آسانی اس میں یہ بھی ہو جائے گی کہ ان کی libraries ان کے built in functions available ہوتے ہیں تو maybe you do not have to write the code yourself اگر آپ کو وہ objects ready made ملتے ہیں آپ کو libraries مل جاتی ہیں وہ بیشمار models یہ ساری چیزیں already جیسے میں نے بتایا کہ available ہیں آپ کے پاس only thing is you have to learn کہ جب آپ نے کوئی خاص طرح کا program لکھنا ہے ایک خاص طرح کا analysis کرنا ہے تو اس کے لیے کس طرح کی library کون سا chart کون سا you know object use ہوگا that is where you have to develop your expertise اچھا اب اس کے اندر دیکھیں مختلف چیز ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ basic arrays arrays اب آپ کو پتا ہے کہ جو list ہے کسی بھی چیز کی وہ پورا اس کا ترتیب میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی تو وہ اس کی array ہے flow chart ہے flow chart کے نام سے آپ کو پتا چلتا ہے جیسے یہ جو diagram آپ دیکھ رہے ہیں basically یہ ایک flow chart ہے کہ یہ پہلا step ہے پھر دوسرا ہے پھر یہ آپ کی ایک base ہے تو اس طرح flow charting بھی آپ سیکھیں گے کچھ ہم تو کچھ basic flow chart میں آپ کے ساتھ ابھی discuss بھی کروں گا oops کی ہم نے بات کی object oriented programming کی جو میں نے بات کی تھی یہ جو oops جو ہے یہ basically یہ یہ وہ اسی کو represent کرتا ہے object oriented programming کے جو scripts وغیرہ آپ لکھ کے رکھیں گے اس کو represent کرتا ہے پھر file handling یہ ایک بڑا important کام ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے کافی جگہوں پہ یہ چیز discuss کی ہے کہ source system سے یہ operational source system جب data آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کس form میں آئے گا most probably وہ ایک file ہوگی وہ csv ہو سکتی ہے وہ you know json ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر جو آپ کی جو آپ code لکھیں گے اس کو جب آپ system کے اندر save کرتے ہیں یہ ساری file handling ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ files کو آپ نے کیسے handle کرنا at any stage کہ آپ کی جو جہاں سے source system سے آپ نے data لے کے آنا وہ بھی file ہو سکتی ہیں جب آپ اس کو کئی جو objects بنا کے رکھتے ہیں جو libraries آپ جس میں آپ کی information ہے وہ بھی آپ کے different fileیں ہو سکتی ہیں اور پھر obviously پھر اس کے جو methods and techniques ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے کہ ایک کام اگر آپ نے بالکل ایسی یہ کہ اگر آپ نے if you have cooked something اس کی کئی recipes ہو سکتی ہیں اس کے ingredients vary کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں بھی کسی بھی programming language ہیں basically یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کے there can be multiple ways different techniques ہو سکتی ہیں جن کو آپ use کرتے ہیں اور یہ techniques ہیں these techniques becomes efficient جیسے جیسے آپ کا تجربہ بڑھتا ہے آپ کو experience ہوتا ہے ان کاموں کو کرنے کا تو آپ کی جو technique ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے تو یہ basically basic سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو understand کرنی ہے جو پورا code آپ لکھیں گے as a data scientist اس کے اندر آپ نے files بھی handle کرنی ہے آپ نے objects بھی handle کرنے ہیں آپ نے code بھی handle کرنا ہے آپ نے method بھی اپنا ذہن میں رکھ رہے ہیں جن کو آپ نے use کرنا ہے اب just recall جو ہم نے جب variables پڑھے تھے statistical variables right اب وہ چیزیں وہاں پہ it was more of theoretical یہاں پہ اب آپ کو جب آپ اس کو language کے اندر لے کے ہیں گے اپنے program کے اندر لے کے ہیں گے اب یہ چیزیں practical basically آپ کی ہوتی جائیں گے اور آپ کو جو ان کی understanding تھی اگر اس وقت تو آپ کی understanding میں آپ کی جو comprehension تھی about numbers and variables and integers and you know all this وہ اب یہاں پہ آکے جب آپ اس کو code کے اندر لکھیں گے کچھ اس کے اوپر کچھ mathematical functions apply کریں گے by using python تو آپ کی وہ جو apprehensions ہے آپ کے ذہن میں وہ ایک چیز ہوتی ہے جو دھند ہوتی ہے نا وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح جب آپ یہ آ گیا گیا اور lectures different modules آپ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ your جو ہے نا آپ کا جو learning curve ہے وہ step by step آپ جو ہے نا اوپر جائیں گے انشاءاللہ and that is how you will keep learning تو یہ basically جو اسی کا ایک اور step ہے جو پچھلی سلائیڈ تھی یہ اس میں کچھ اور چیزیں explain کی ہیں کہ آپ کے پاس matrices ہوتی ہیں arrays ہوتے ہیں number کے sets ہوتے ہیں اور dictionaries آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں directories آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اس طرح بے شمار چیزیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں ابھی ہم نے workflow کی یا process flow کی بات کی تھی تو اس ایک سب سے basic یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ جب اپنا script لکھتے ہیں نا اس کے اندر جو سب سے important ہے that is logic development اب اگر ایک جو ہم نے attributes پڑھے تھے جب qualitative variables اگر آپ just recall qualitative variables جس کے اندر جیسے gender تھا that is one of the quality of a human being کہ one can be male اور female اور اگر آپ software سے کہتے ہیں جی کہ کسی تصویر کو دیکھ کے آپ یہ decide کریں یا data کو پڑھ کے decide کریں کہ یہ male ہے یا female ہے یا آپ ایک script لکھتے ہیں کہ جیس سارے male صرف میں نے select کرنے ہے تو جس جہاں جہاں پہ وہ male ہوگا اس کو وہ true کرے گا اور جہاں جہاں پہ female ہوگا یا information نہیں بھی ہوگی تو وہ اس کو وہ false کر دے گا تو basically true and false this is one of the very very basic logic جو کہ آپ کو بار بار اپنے software اپنے code کے اندر اس کو لگانا پڑے گا اس کے آپ کے پاس databases کے اندر بھی بے شمار script available ہوتے ہیں اسی طرح تو یہ ایک جو flow آپ دیکھ رہے ہیں یہ basically simple سا ایک flow آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک condition ہے جیسے ہم نے gender کی بات کی یا آپ کسی اور چیز take any example تو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ true ہے تو آپ نے کچھ ایک action کرنا ہے اگر وہ آپ کا جو check ہے وہ false ہے تو پھر آپ نے you have to take a different action so that is how you start developing your programming پھر اس کے اندر کچھ اور conditions ہوتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے لکھا if if else if elf اور nested if اب یہ different circumstances میں آپ ان کو use کرتے ہیں آپ اس کی example اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اگر ہم gender کی بات ہی کریں کہ پوری university کے students کا data ہے ٹھیک اور آپ اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ search کرنا ہے کہ میرے پاس کتنے female students ہیں جو کہ business management پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے a grade لیا ہے رائٹ تو اگر پھر وہ جو آپ اس کا syntax لکھیں گے اس میں آئے جو دو تین آپ کی classes ہوں گے if gender is female if the classes or the courses business management if the result is a تو ان کو آپ پلایدہ سے فرض کریں گے رکھتے جاتے ہیں ایک جگہ بعد میں آپ اس کا total کر لیتے ہیں that can be your output اسی طرح پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ جو آپ نے ایک آپ اور چیز بار بار اس میں دیکھیں گے یہ جو nested if ہے کہ وہ nested loop کا مطلب ہے کہ یہ بار بار آپ ایک circle میں گھومتے رہتے ہیں جب تک وہ condition پوری نہ ہو جائے and this is sometime becomes risky کہ وہ آپ جو else نہیں اس میں لگاتے اور اسی میں ایک ہی loop میں آپ کا software گھومتا رہتا ہے اور وہ تھوڑی تیر بعد پتا چلتا ہے maybe sometime at a later stage پتا چلتا ہے کہ جی آپ نے جو اس کے اندر else کی condition نہیں لگائی کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اگر یہ condition meet کر رہی ہے that's when اگر condition meet نہیں ہوتی then what you will do تو یہ if else then یہ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ جو concept ہیں ان کو understand کرنا programming میں بڑا ہی ضروری ہے آپ کے لیے اور یہ سارے جو feature ہیں یہ function ہیں یہ آپ کے python میں available ہیں پھر اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ print کی ایک command ہے یہ reserve words ہیں basically جن کو آپ اپنے code کے اندر use نہیں کر سکتے ہیں ایک طرح کا اس کا instruction set ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ جیسے اس نے یہ بتایا کہ جی names ہیں وہ case sensitive ہوتے ہیں آپ کے آپ ایک number سے نام کو شروع نہیں کر سکتے اور یہ common sense کی چیزیں ہیں there is nothing normal english میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ اگر نام ہے کسی کا تو کسی alphabet سے ہی شروع ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے one یا two لکھا اس کے بعد نام شروع ہو جائے یہ basically basic چیزیں ہیں اور یہ once you start doing it انشاءاللہ you will be at par with all the requirements اور یہ جو list ہے basically یہ basically کچھ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے یہ basically instructions ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ use نہیں کر سکتے یہ reserve words کی ایک list ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بٹ this is a detailed list لیکن یہ exhaustive list نہیں ہے this is not a complete list right تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ جب آپ نے python کی coding کرنی ہے you have to keep in mind اس کے اندر یہ جو different چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں reserve words بتائی ہیں آپ نے جو qualitative data کے لیے true false use کرنا ہے یا yes no use کرنا ہے یا آپ نے جو different جو آپ کی loops آپ نے لگانی ہے اس میں آپ نے جو statements conditional statements use کرنی ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے i hope کہ اس سے اس طرح step by step آپ کی جو development کے لیے جو basic knowledge ہے اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہو نا سوائے یہ reserve words بغیرہ کے بہت ساری چیزیں جو ہے یہ جیسے آپ کے workflows ہیں اور یہ آپ کی جو conditional statements ہیں these are and applicable almost in any and every programming language